اب ہم آپ کو بھارتی سیما پر چین کے خطرناک منصوبوں کے بارے میں بتائیں گے یو ایس آرمی کے ایک جنرل نے کہا ہے کہ جس طرح چین بھارتی سیما کے آس پاس زبردست طریقے سے اپنا انفرسیکچر بنا رہا ہے وہ خطرے کے ایک بہت بڑی گھنٹی ہے اور اب سمجھ آ گیا ہے جب چین سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ اس کا ارادہ کیا ہے جنرل چارلز اے فلن امریکہ کی سینہ میں پرشانت محساگرک شیطر کے کمانڈنگ جنرل ہیں اور وہ پچھلے کچھ ورشوں سے چین کی سینے گتویدیوں پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اس لیے ان کے دورہ کہی گئی ان باتوں کو بہت گمبیر مانا جا سکتا ہے اس سمیں وہ بھارت کے دورے پر ہے اور انہوں نے چین کو لے کر بھارت میں آ کر یہاں دلی میں تین بڑی باتیں کہی ہیں اور تین بڑے خطرے بتائے ہیں پہلا انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ وقت میں ل اے سی پر چین نے جو انفرسیکچر وکسٹ کیا ہے وہ بہت علامنگ ہے یعنی خطرناک ہے اور جس طرح پر چین ل اے سی کے پاس سینے گتویدیاں کر رہا ہے وہ ایک طریقے سے آنکھیں کھول دینے والا ہے دوسری بات انہوں نے چین کے ویوار کو لے کر سندے جتا ہے اور کہا ہے کہ بھارت کا چین کے ساتھ بات کرنا مدد کر سکتا ہے لیکن باتچیت کے ساتھ چین کا ویوار بھی معنی رکھتا ہے یعنی باتچیت تو چلتی ہی رہے گی لیکن جو چین کا ویوار ہے اس پر شک ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف چین باتچیت کر رہا ہے اور دوسری طرف اے ل اے سی کے پاس سینے گتویدیوں کے لیے سڑکیں اور پل بھی بہت تیزی سے بنا رہا ہے جس کا سیدھا مقصد بھارت کی گھیرہ بندی ہے کیونکہ اس علاقے میں اتنی بڑی بڑی سڑکیں اتنے پل ائرپورٹس اور یہ سب بنانے کا مقصد ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ مقصد ہے بھارت پر حملہ اور تیسرا انہوں نے ہند اور پرشانت مہاساغر کے کشیتر میں چین کے رکھ کو وناشکاری اور استھر کرنے والا بتایا ہے جنرل فلن اس سمیں بھارت کے دورے پر آئے ہوئے ہیں اور اس دوران ان کی ملاقات بھارتی سینہ کے پرمک جنرل منوج پانڈے سے ہوئی اور نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ بھارتی سینہ دیکش منوج پانڈے نے پچھلے ایک مہینے پہلے ہی اپنے بیان میں کہا تھا کہ چین سیما ویواد کو سلجانے کے لیے باتچیت ضرور کر رہا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ وہ ان سبھی ویوادوں کو کسی بھی طرح زندہ رکھنا چاہتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے کہ یہ ویواد سماپت ہوں اور اس کے لیے وہ لیسی کے پاس انفرا سیکچر کو بہت مضبوط کر رہا ہے اور اپنی سینک شمتاؤں کا وستار کر رہا ہے اس مدے پر بھارت کے ویدش منترالے نے بھی بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت لیسی پر یتھا ستی بنائے رکھنے کے لیے پرتبط ہے اور وہ چین کی ہر گتی ویدھی پر نظر رکھ رہا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے راجنیک اور سین نے دونوں مادھیموں کے سچینی پکش کے ساتھ نیرنترن سمباد بنائے رکھا ہے ورشت کمانڈروں کی بیٹھک پندروی دور اور ڈبلو ایم سی سی کی بیٹھوں کی دسوی دور ہو چکے ہیں ہمارے بیچ ویدش منتریوں رکشہ منتریوں اور انیسے لیول کے تتھا انیک سمکش کے سطر پر بھی سمباد ہوا ہے اس سے کچھ پرگتی ہوئی ہے کیونکہ دونوں پکش پوروی لڈاک میں لسے کے ساتھ کئی شیطروں میں سفلتا پورو اور ڈسینڈیج کرنے میں کر پائے ہیں ہم شیش مددوں کے حل کرنے کے لیے چینی پکش کے ساتھ اپنی باتچیت جاری رکھیں گے پچھلے مہین اہی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چین نے پوروی لڈاک میں پینگاؤنگ جھیل کے اوپر ایک پل بنانا شروع کر دیا ہے اور یہ پل لسے سے صرف پچیس کلومیٹر دور ہے حالانکہ یہ پل چین اپنے قبضے والے علاقے میں بنا رہا ہے اس لیے ہم اسے روک نہیں سکتے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ اگر یہ پل بن گیا تو چین کی جو سینہ ہے چین کے سینک پینگاؤنگ جھیل کے اتری کنارے سے دکشنی کنارے پر بہت آسانی سے اور تیزی سے آنا جانا کر سکیں گے اور یہ بھارت کے لیے اچھی خبر بالکل نہیں ہے حالانکہ بات صرف اس پل کی نہیں ہے اس سمیں چین پوروی لدھاک میں کئی طرح کے پروجیکٹس پر کام کر رہا ہے اور پوروی لدھاک سے چین کے دو بڑے علاقے لگتے ہیں پہلا ہے طبت اور دوسرا ہے شنجیانگ پہلے ان دونوں علاقوں کو چین میں سب سے پچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا تھا یہاں کوئی وکاس نہیں تھا کوئی انفرسیکچر نہیں تھا نہ تو یہاں پکی سڑکیں تھیں نہ ہی کوئی بڑے بڑے پل اور ہوائی پٹیاں تھیں لیکن دو ہزار سترہ کے ڈوکلام ویباد کے بعد چین نے ان دونوں علاقوں میں بڑے پیمانے پر انفرسیکچر وکسٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور ورس دو ہزار بیس میں جب گلوان میں ہنسک جھڑپ ہوئی اس کے بعد چین نے اس کام میں اور بھی طاقت جھوک دی ہے اور چین اب تیزی سے اس پر کام کر رہا ہے دو ہزار سترہ سے لے کر اب تک چین ایل ای سی کے پاس ان دونوں علاقوں میں سنتیس نئے ائرپورٹس یا ہوای پٹیاں بنا چکا ہے سوچئے سنتیس ہوای پٹیاں معنی رکھتی ہیں جن میں سے بارہ سے زیادہ ائرپورٹ اور ہوای پٹیاں لداخ میں سیما کے آس پاس ہیں آپ اس نقشے میں نئے ائرپورٹس اور ہوای پٹیوں کو دیکھ پائیں گے اس کے علاوہ شنجیانگ پرانت میں چین پندرہ ہوای ایڈوں کا وستار کر رہا ہے اور انہیں آدھونک روپ دیا جا رہا ہے تاکہ چین کے جو سب سے ایڈوانس جیٹ ہیں اور بڑے سے بڑے ٹرانسپورٹ ائرکرافٹس بھی ہیں وہ بھی یہاں پر لینڈ کر سکے ان میں سب سے بڑا ہوای ایڈہ ہے ہوتین کا جو وہاں پر بن رہا ہے جہاں پر چین کی سینہ کا ایک بہت بڑا ملٹری بیس ہے اور یہ جگہ لے سی سے صرف دو سو کلومیٹر دور ہے یعنی ید کی ستی میں چین کی سینہ یہاں سے کچھ ہی وقت میں بہت آسانی سے بھارتی سیمہ تک پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ چین بھارتی سیمہ کے پاس تبت میں سڑکوں کا بھی جال بچھا رہا ہے دو ہزار پندرہ سے دو ہزار بیس کے بیچ صرف پانچ سال میں تبت میں چین کا روڈ نیٹورک سات ہزار آٹھ سو چالیس کلومیٹر سے بڑھ کر گیارہ ہزار آٹھ سو بیس کلومیٹر ہو چکا ہے اس کے علاوہ انہی پانچ ورشوں میں پوروی لدھاک سے لگے شنجیانگ پرانت کا روڈ نیٹورک سترہ ہزار آٹھ سو تیس کلومیٹر سے بڑھ کر اکیس ہزار کلومیٹر ہو گیا ہے چین بھارتی سیمہ کے آسپاس اتنی سڑکیں اور پل تب بنا رہا ہے جب بھارت کے ساتھ وہ سیمہ ویواد سلجانے کے لیے لگتار باتچیت بھی کر رہا ہے اب تک دونوں دیشوں کے بیچ پوروی لدھاک میں سیمہ ویواد کو سلجانے کے لیے پندرہ راؤنس کی باتچیت ہو چکی ہے دونوں سیناؤں کے بیچ اور چین ہر بار کہتا ہے کہ وہ سہیوگ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن دوسری طرف وہ اپنے قبضے والے علاقوں میں لگاتار سڑکیں پل اور ہوای اڈے بنا رہا ہے جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ چین لگاتار بھارت پر حملے کی تیاری کر رہا ہے پہلی بات جہاں تک انفرسکچر کا سوال ہے ہمارا دیش ہماری فوج بہت سالوں سے وہاں پر انفرسکچر ڈیولوپنٹ کر رہا ہے اور آمومن طور پہ ہر سیکٹر میں چاہے لڈاک سیکٹر ہو چاہے سکم سیکٹر ہو یا ہرونچو سیکٹر ہو ہماری پرپیڈنیش اوورال کافی بہتر ہے ساتھ ہی میں جب ہم انفرسکچر کی بات کرتے ہیں تو میں بولنا چاہوں گا کہ دیفنس پرپیڈنیش اس میں بہت جروری ہے اور آج کی تاریخ میں تقریباً سارے علاقے میں ہمارے بانکرز بہت زیادہ بنے ہوئے ہیں چائنا کے تو کئی ایریاز میں بانکر ایک کے برابر بھی نہیں ہے ایک بھی بانکر نہیں ہے